دونوں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے گروپ میں ویڈیو بیجی ہے صحیح ہے انہوں نے کلاس نہیں لی ابھی ایک کلاس نہیں تھی دوسری کلاس لینے کا وقت آ چکا ہے اچھا سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک آج دوسری کلاس لے رہے ہیں پہلی کلاس تو تھی نہیں تو دوسری تو لینے پڑے گی نا اور کوئیس ہے اور کوئیس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا پتہ نہیں کیا ہوگا جب چورج صاحب کو زبردستی کلاس میں لے کر جاؤ چھو ایسا بدل ہی نہیں ہوتا کلاس نے کہا یہ تو علاقات ہیں یہاں گے باب تو آ جائے ہفتے کے بعد تو یار اتنا شارٹ کوئیسا نا مزہ ہی آگیا قسم سے اتنا شارٹ کوئیسا جی ہے بس اتنا شارٹ کوئیسا جی ہے بہت شارٹ کوئیسا یار مزہ ہی آگیا اس کے بعد انٹرپولجی کی کلاس ہی وہ نہیں ہو رہی اور پہلی بھی نہیں ہوئی تھی آئے تو مزہ ہی آگیا فرائیڈے کا تو ابھی تھوڑی دیر یہاں پر گھنگتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا سیدھ بنتا ہے ہماری بین کلاس لے کے اوئے اوئے کیا کلاس لیا یہ دونوں یہ بلکر دونوں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے گروپ میں ویڈیو بیجی ہے صحیح ہے انہوں نے کلاس نہیں لی ان کے والدین کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے حرکتیں کیسی ہیں کلاس شاہ سے نہیں لیتے یہ ایک بھی کلاس نہیں لی انہوں نے تھوڑی دیر آئے بیٹھے مجھکل کے حدیق اببے کو پتا چلنا چاہیے اس کے کرتوت یہ بس یہ کچھ کہا رہا ہے آج کال نیچے کھا رہے تھے انہوں نے ویڈیو بیجی ہے زکام لگا ہوا ہے تو نیچے کھانے میں ٹھیک تھا تو زکام لگا ہوا تھا نیچے کھا ٹھیک رہا تھا ہاں وہاں ٹھیک تھا تو یہاں پہ آکر زکام لگا گیا کچھ لوگ فونڈیشن میں صرف فلیکس مارنے آتے ہیں پڑھتا شرطیں نہیں ہیں بس صرف فلیکس مارنا ہے دو تین سپریک بنانے ہیں بس پڑھنا نہیں ہے آہ یہ تو ہے نینہ کون سے لی ہیں ایک کلاس ہی کلاس ہی ہے ایک سے دو سنگاہ سے لی ہیں جنتا کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے کس نے کر رہا ہے یہ وہ آپ نے کر رہا ہے یہ اولد یہ چلتا ہوتا تو یہ پھڑ جاتا پہلے اس کی فن نکلتی ہے یہ وہ آپ دے گا پیسے اس کی یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا چوئی صاحب یہاں پر کیا کہتے رہتے ہیں بس چوئی صاحب یہاں پر آکا لیجئے دیکھتے رہتے ہیں عوام کو اگر لڑکیاں آج ہیں تو کیا بات ہے تو پھر ویسے بھی چوئی صاحب یہاں بھی ہوتے ہیں زیادہ رہنگ سارے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ابھی ایسان مکرم صاحب نکلی ہے گھر کی طرف پاکستانی یہاں پر ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ فرائیڈی ہے جمعہ بھی گھر میں پڑھنا ہے انہوں نے تو یہاں پر پڑھنا ہے باقیوں نے گھر میں پڑھنا ہے ایک دو یہاں پر ہوں گے باقی صاحب جائیں گے گھر یہ کیا یہ گول میرل ہے یہ دیکھو فاؤنڈیشن کا پیزا سہی ہے اس کے علاوہ جوسی چکن بھی ہیں انہوں نے اٹھائے میں وہ بھی دکھاتے ہیں پتہ نے بھی ٹیسٹ کیا صاحب کھایا تو ہے نہیں یہ دیکھو جیسے نا وہ بانڈ رہے ہوتے ہیں بٹی چو اٹھا لیں چوڑی صاحب آئیں چوڑی صاحب کو دیں چلتے ہیں کیونکہ جمعہ پڑھنا ہے تو لیٹ ہو جائیں گے تو جار وہاں سے سیدھا آگے تھکار کیونکہ جمعہ پڑھنا ہوتا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جمعہ کے لیے جلدی کرانا ہوتا ہے تو الحمدللہ جمعہ پڑھ لیا ہے صحیح ابھی کپڑے اٹھانے کا وقت آگیا کیونکہ سونے کا وقت ہے سونے کے لیے زوری ہے کہ کپڑے اتا دیئے چاہیں اور باقی یہی کہ جب سے گاڑی بھی کی ہے تو یہ ہاتھی سے پینچر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نئے ٹوب ڈلوانی پڑتی ہے صرف پینچر نہیں ہوتا بھائی جی نئے ٹوب ڈلتی ہے ہر بار تو ابھی پھر یہ میں جمعہ پڑھ کے آ رہا تھا تو یہ پینچر ہو گئے تو یہ گاڑی آئی ہوئی تھی میں نے کہا اس پر لوڑ کر دوں گا تو بندہ لے جائے گا پینچر لگ کے آ جائے گا ایک بات اور یار کیا گرمی ہے کیا یہ دیکھو کیا مطلب کہ اتنی سخت گرمی ہے بندہ بتا نہیں سکتا کھانا کھاؤں گا صحیح ہے اس کے بعد سو جاؤں گا مطلب کہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے سو گیا تھا آپ کو پتا ہے تھا کہ نیند بڑی سخت آتی ہے مجھے اس وقت کھانا کھانے کے بعد تو ابھی اٹھاؤں صحیح ہے ابھی ٹائم ہو چکے ہیں ساڑھے پانچ بھائی نے دو تین گالیں کی ہیں ابھی آجا دو پوسرتی ہو گرمی ہو آپ بیمار ہو آپ کو کام کرنا ہے تو ابھی جانا پڑے گا کیونکہ مجبوری ہے نیند تو آئی تھی لیکن جانا تو ہے ابھی چاہے پیتاؤں وہ نکل لوں گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرو کمینڈ کرو شیئر کرو حمیشہ سکھائی چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کرو سبسکرائب